مجھے یاد ہے جب اتر پردیس دیس اور دنیا اس صدی کی سب سے بڑی مہماری کو کوویڈ نائنٹین سے جوج رہا تھا اس سمیں اتر پردیس کے اندر اتر پردیس کے جو کاریگر جو سرمک دیس کے الگ الگ راجیوں میں کاری کر رہے تھے ان کے سامنے بھیشن آجیوکا کا سنکٹ کھڑا ہوا تھا پردیس کی چنتہ تھی کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا لیکن میں نسین تھا میں نے کہا یو پی میں اتنا پوٹنسیل ہے یہ چالیس لاکھ نہیں بلکہ چار کروڑ بھی آئیں گے یو پی ان سب کو اپنے ہاں جگہ دے گا کیونکہ یہ یو پی کے ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ چالیس لاکھ جو ابھی کامگار اور سرمک اتر پردیس کے اندر آئے تھے ہم لوگوں نے یو پی میں انٹر کرتے ہی ان کی سکل میپنگ کروائی تھی اور سکل میپنگ کرانے کے ساتھ ایک ایک جنپت کو ہم لوگوں نے پوری سکل میپنگ کے پورے ڈاٹا اپلبد کروانے کے ساتھ ہی انہیں وہاں پہ سمندھیت یونٹ میں کارے کرنے کے لیے بھی ایک آفر انہیں اپلبد کروائی پیڑنام تھا کہیں بھی کوئی ابیوستہ نہیں پھیلی بلکہ ان لوگوں نے آکر کہ اتر پردیس کی ارث بیوستہ کو ایک بشت دیا اور اتر پردیس آج یہی کارن ہے کہ نہ کیول پردھان منتری موڈی جی کے بھارت کی ارث بیوستہ کو فائیو ٹیلین ڈالر کی ارث بیوستہ بنانے کے ابھیان میں اتر پردیس بھی ون ٹیلین ڈالر کی اکونومی کی تسامے تیجی کے ساتھ آگے وڑ کر کے آج گروتھ انجن کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے یہ وہی یوپی ہے جو آج سے سات ورس پہلے دیس کے بکاس کا بیریئر مانا جاتا تھا آج یہاں دیس کے بکاس کا ایک گروتھ انجن کے روپ میں جانا جا رہا ہے اس میں ایم ایس ایمی سیکٹر کی ایک بڑی بھومکہ ہے اور ہم لوگوں کو اس بارے میں جرور دھیان میں رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی بڑا عدیوگک نویس بینا ایم ایس ایمی بیس کے آگے نہیں پڑھ سکتا اور اس وحقے کا اوسر ہے کہ اتر پردیس کے پاس بیس کا سب سے بڑا ایم ایس ایمی کا بیس موجود ہے جس پر ہم کارے کر رہے ہیں